اسلام علیکم سپورٹر ویورز ہیں جو بھی ان کا ویڈیو اگر دیکھتے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں ایسا کیسے پوسیبل ہے تو میں نے کہا چلے جناب سوچ لیتے ہیں تھوڑا سا آپ کی بات پر غور کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساجے صاحب نے کہا تھا کہ کوسر کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کوسر کو چھوڑ جاؤ ہمارے پاس اور اس طرح کی مطلب ان کی کالز آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ ستارہ نے اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ستارہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوسر کے ساتھ ان کی والدہ کا ہونا ضروری ہے اور اس حوالے سے ان کی والدہ کو جب کال کی گئی تو ان کی والدہ نے منع کر دیا تھا آنے سے تو میبھی یہ ریزن ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہوں گی کہ کوسر کو لاکر یہاں چھوڑ دو پوری بات اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایسے بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ایسے یہاں پر اس چیز کو پلیس کیا ہے کہ جو کوسر ہیں وہ جو ہیں ساجے صاحب کی وائف نہیں ہے بلکہ وہ کسی ارشد کی بیوی ہیں ایسا ششتر صاحبہ کا کہنا ہے اور ارشد جو ہے وہ کہاں پر چھپا بیٹا ہے تو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے تو ان کا فرمانا ہے کہ جو ساجد کوسر نے نیا گھر لیا ہے اس کے اندر ارشد کو رکھا ہے پھر یہ کہتی ہیں آپ خود ہی سوچو یہ تو کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ جو کوسر ہے وہ فار گوڈ یہاں پر آ گئی ہے اور یہی رہے گی اور دونوں فیملیز یہی پر سیٹل ہو جائیں گی تو پھر کوسر کے گھر والے کیوں بولا رہے ہیں تو میں نے ایک ریزن آپ کو دیا نا میبھی پوسیبل یہ ریزن ہو کیونکہ یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ کا کوسر کے ڈیلیوری کے ٹائم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ والی ایک چیز یہ والی ایک بات تھی شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے شاید کہ آپ کو نہ سمجھ آ جائے کیونکہ ہر ایک اپنا ایک ٹریک بنا کرنا اس پر چل رہا ہے اس کے ویورز اسی کے اکورڈنگ جو ہے ان کا بھی مائنڈ بنا ہوا ہے تو سب لوگ اسی ٹریک پہ چلیں گے اس ٹریک سے بیک کوئی نہیں کرے گا چاہے سامنے آپ کو جتنی بھی چیزیں جو ہے نا وہ کلیر کر دی جائیں تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیجے گا پھر یہ کہتی ہیں جو ارشد ہے نا وہ ساتھ آیا ہے ان کے اپورڈنگ جو کوسر کا ریل شہر ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بس بہت ایکٹنگ ہو گئی اب ہمیں گھر جانے دو اور مزی کی بات یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ارشد کہاں رہ رہا ہے ارشد اس گھر میں رہ رہا ہے جو ساجد اور کوسر نے اپنے لیے لیا ہے مطلب اس کے اندر پورا فرنیچر انہوں نے سیٹ کیا بیڈ خ پھرید کر لگایا اور آرڈر پہ ڈریسنگ بنوایا بتایا تھا یہ بھی تو ساجد صاحب نے اس پر اپنے توجہ نہیں دی شاید سوفا آرڈر کیا ڈرائنگ روم سیٹ کیا ایک انہوں نے اپنا جو فرشی نشست ہے جو فلور سٹنگ ہے وہ پوری سیٹ کی ہے کچن سیٹ کیا ہے وہاں پر انہوں نے ایک ایک چیز سیٹ کی ہے واتر فلٹر لاکر رکھا ہے اور کیا کیا چیزیں کی ہیں سٹوو ہے نیا نیا برطن ہے سب کچھ کوسر نے اپنی پسند سے خرید یہ والا ایک جو آسپیکٹ ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا پھر آپ نے کہا کہ یہاں پر جب صبح ہوتی ہے تو کوسر اور ساجد اپنے گھر کا چکر ضرور لگاتے ہیں جس طرح ستارہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں تو وہاں جاتی ہے کوسر اور اس کا بہت بڑا ریزن آپ نے بتایا ہے کیونکہ وہاں پر جو عرشت چھپا بیٹھا ہے اس کو کھانا پکا کے دینا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ستارہ کے گھر میں تو کیا کوسر ایک چھوٹی کٹوری میں کھانا لے کر اس کے لیے نہیں جا سکتی بلکہ وہاں جا کر سپیشل پورا انتظام کرتی ہیں اس کو کھانا پکا کے کھلاتی ہیں اور ساجد صاحب جو ہیں وہ کوسر کو چھوڑ کر عرشت کے پاس واپس آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا سوچیے گا جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی شاید کہ سمجھ آ جائے مطلب اتنی محنت عرشت کو رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کی ہے کہ اس گھر میں پورا فرنیچر بھی سیٹ کیا ہے اس گھر میں جو ہے گھر کے باہر گارڈن جو ہے وہ بھی وہ ریڈی کر رہے ہیں وہاں پر کچھ پانیری وغیرہ لگا رہے ہیں ڈیفرنٹ سبزیاں لگا رہے ہیں پھول پودے لگا رہے ہیں اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو عرشت ہے اس کو ایک اچھا موحول اسلام آباد کی فضا میں مل سکے اور اس کو گاؤں کی فیلنگ آ سکے ہیں نا یہ والا آپ کا شاید کے ذہن کہہ رہا ہے کیونکہ ان کا فرمانہ ہے کہ ستارہ کی گھر پر جب کوسر رات میں اسٹے کر سکتی ہے تو وہاں پر جو عرشت بیٹھا رہتا ہے نا کونسی ستارہ اور ساجد کوسر اور ساجد کی گھر میں جو نیا والا گھر ہے تو وہ کہتا ہے بس صبح ہوئی اور لاکر یہاں چھوڑ دو بھئی اگر ستارہ کو رکھنا ہے وہاں پر تو وہ یہ بولیں گی نا کہ وہ وہیں تھی اور مطلب وہ پورا رات وہیں رہے گی بس اس کو کیا بولتے ہیں تھوڑا سا دکھایا اور وہیں چھوڑ دیا رات میں سپیشلی اپنے گھر لاکر کیوں سلائے گی یہ والی بات بھی ہے نا اس پر بھی تو آپ تھوڑا دھیان دیجئے اور اس طرف بھی تھوڑی اپنی جو نظر ہے وہ ٹھہرائیے یا دوڑائیے اور تھوڑا سا جو سینس ہے اس کو یوز کیجئے گا خدا رہا کہ اتنا انویسٹ کیوں کریں گی جسٹ ارشد کو اسٹیک کروانے کے لیے اتنا بڑا گھر ہے ستارہ کا کسی کونے میں ارشد بھی آ کے رہ سکتا ہے اور کھانا اسپیشلی جائیں گی کوسر یہاں سے اور جا کر ارشد کو پکا کے گلائیں گی بھئی اسٹوری آپ لوگ کہاں کی کہاں بنا دیتے ہیں اور اس اسٹوری کو لے کر ماشاءاللہ کتنا طویل آپ لوگ گفتگو کر دیتے ہیں میں تو یہ دیکھ رہی ہوں مطلب یا تو پروف پہ کام ہوتا ہے یا پھر اسٹوری بنا لیتے ہیں نا تو اس زاویہ سے بھی سوچئے گا جو زاویہ آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ارشد کو رکھنے کے لیے اتنا انتظام کیوں ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ ستارہ شادی کر کے آئی ہیں تو ستارہ اپنے سسرال میں رہتی ہیں کاشف کی بیٹی اپنے سسرال میں ہے فاروق کی بیٹی اپنے سسرال میں ہے سمیرہ فاطمہ اپنے سسرال میں ہے تو ستارہ تو انفیکٹ اپنے گھر میں ہے ستارہ کا تو میکہ کوئی ہے ہی نہیں نا ستارہ کے بھائی کا گھر ہے ستارہ کی جو ماں ہیں اور جو چاچو ہیں ان کا ایک گھر ستارہ کا میکہ ہے بٹ یہاں تو ستارہ کی امی جو ہیں ان کا ہی کوئی ایک مستقل اسٹے نہیں ہے کبھی وہ ستارہ کے پاس ہوتی ہیں کبھی وہ چاچو کے پاس ہوتی ہیں یہ والا معاملہ چلا ہوئے تو ستارہ کی تو اپنی ایک الگ لائف ہے جو ستارہ نے اللہ کے حکم سے خود یہاں پر سیٹل کیے ہیں تو یہ والی چیزیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کون میں کے جاتے ہیں میں کے جاتے ہیں ماں باپ اپنا رشتہ ختم نہیں کر لیتے اصل میں یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو نجمہ ہیں جب سے انہوں نے بیٹی بیعہی ہے تب سے ایک بار بھی جو بچی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر نہیں گئی اس چیز پر آپ لوگوں کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے اس مددے پر نظر کرنی چاہیے لیکن اس مددے پر سائلنس ہے کیونکہ اس ٹائم جو کاؤسر ٹاپک ہے وہ ہوت ٹاپک بنا ہوئے پھر ان کا کہنا تھا کہ ہسپٹل لے جانے کا پورا ڈراما ہو رہا ہے اور دھوپ تھی چھاؤں تھی یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی ویسے آج جو ہے جو ساجے صاحب کا ویڈیو آیا ہے اس کے اندر جو ساجے صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ صبح سے وقت نہیں ملا تو میں یہ سوچ رہی ہوں ساجے صاحب کہ جب آپ کو پتا ہے کہ لازٹ ٹائم اتنی کامپلیکیشن ہو چکی تھی تو یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کیوں غفلت برد رہے ہیں جب تمام تر فیسلیٹی آپ کے پاس ہے کار ہے آپ کے پاس آپ کے پاس مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہسپٹل گھر سے تھوڑی ہی دور ہے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے تو جس ٹائم ڈاکٹر نے بلایا ہے میرے خیال میں آپ کو اس ٹائم ہی کوسر کو لے جانا چاہیے یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے اپنی طرف سے آپ لوگ غفلت بردتے ہیں اور پھر جو سارا ایک ملبہ ہے وہ جا کر گرتا ہے ستارہ کے اوپر یہ آپ کی ایک میں یہاں پر جو ایک آپ کا ایکٹ ہے اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گئی لیکن بہر کیف آپ کوسر کو لے کر گئے اور ان کو آپ نے انجیکشن جو ہے وہ لگوایا میں بھی شاید آئرن وغیرہ کے انجیکشنز ہو کچھ طاقت کے انجیکشنز ہو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں پراپر ایک کارڈ بنا ہوا ہے ہسپٹل کی سلپ ہے تو اب یہ بتائیں کہ جو کوسر ہیں ان کو یہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیا ہسپٹل بھی ستارہ نے خرید لیا ہے کیا ہسپٹل انتظامیہ بھی ستارہ نے خرید لیا ہے مطلب اس پوائنٹ پر آ کر آپ لوگ اس چیز کا کیا انسر دیں گے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کیونکہ پورا ہسپٹل دکھا رہے ہیں نام دکھا رہے ہیں ریسیٹ دکھا رہے ہیں اور اگر خدا نہ کرے کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے پھر ساجت صاحب پر نام آتا ہے کہ انہوں نے ہسپٹل کو ڈیفیم کر دیا ہے تو بہت بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ لوگ اتنی آسانی سے چیزوں کو ڈاؤٹفل بنا کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن یہ تو سوچیں کہ یہاں پر جو ستارہ ہیں وہ ایک ایک چیز کلیر کر کے آپ لوگوں کو پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فیک ہے یہ والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی اچھا جو ساجت صاحب ہیں انہوں نے ایک جو کوثر ہیں ان کے لیے کار کا ڈور اوپن کیا اور ان کو اتارا اور اس ٹائم جو ستارہ کی آڈینس تھی وہ ساجت صاحب کے کومنٹ باکس میں آکے شدید ناراض ہوئی کہ ساجت صاحب یہ کیا ہے کہ آپ اتنی امپورٹنس یہاں دے رہے ہیں اور ستارہ کے لیے آپ ڈور نہیں کھولتے کار کا کیونکہ سارے جو ہے نا وہ ستارہ کے آڈینس اور سبسکرائبرز ہیں مطلب ایک مین چینل جو ہے یہاں ستارہ کا آیا ماشاءاللہ اور پھر سارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ یہاں سے وہاں جو بھی گئے ہیں جو آج تک سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ ہماری یوٹیوب فیملی ہے تو ان فیکٹ وہ سب ستارہ کے ہی سبسکرائبرز ہیں اور ستارہ کی محبت میں یا پھر ستارہ کی ہیٹ میں جا کر کسی کے بھی پاس بیٹھتے ہیں ہیٹرز ہوں تو ہیٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں سپورٹرز ہوں تو سپورٹ میں پیار میں آ کر بیٹھتے ہیں ان فیکٹ ستارہ کے سبسکرائبرز وہ سارے ہی ہیں تب ہی تو ان کی نظریں ستارہ کے ویلوگز کریں کی پوائنٹ is that تو یہ والی چیز میں نے فیل کی دوسرے چیز میں نے کیا فیل کی کہ ساجد صاحب اب جو ہے نا ریپیٹیڈلی جو ستارہ کے ویلوگ کی باتیں ہیں وہ اپنے ویلوگ میں ریپیٹ کر رہے ہیں that's not good جب آپ ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں کہ جو ستارہ اور آپ کا کانٹینٹ ہے وہ سیم نہ ہو تو اس چیز کو ابھی بھی تھوڑا سا اسٹیبلش کیجئے اس چیز کا ابھی بھی خیال رکھیں اور ستارہ کی جو ویلوگنگ ہے وہ separate ہے آپ کی جو ویلوگنگ ہے وہ separate ہے ظاہر بات ہے ویلوگنگ یہاں ستارہ نے start کی اور پھر سب کو چینل سیٹ کر کے لیا even برادری کے ایک ایک فرد کو اپنے دشمنوں کو بھی تو یہ والی چیز نہ بھولی ہے خدارہ پھر یہاں ساجد صاحب ایک کی ایک چیز اور بولنا چاہوں گی کہ گھر کے لیے جو سودہ صلف خریدا انہوں نے تو ستارہ بتا چکی ہے کہ ان کے ہی مطلب سارے جو expenses ہیں ان کے کھاتے سے ہوتے ہیں تو وہاں پر ساجد صاحب نے ATM use کیا میبھی ستارہ کا ہی ہو تو بڑا ماشاءاللہ trust ہے ستارہ کا اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو محبت ہے جو پیار ہے جو بھروسہ ہے وہ قائم رہے اس کا لحاظ باقی رہے اور کوئی بھی نقصان جو ہے یا کوئی بھی شر جو ہے آپ میاں بیوی کے رشتے میں نہ آئے ستارہ اور ساجد کے اور ستارہ کو خدا نہ کرے کہ کبھی اب کوئی ان فیوچر ایسا دھوکہ ملے میری دل سے دعا ہے باقی یہ ہیٹر سپورٹر کہانیاں یہ تو میرا خیال میں نیور اینڈنگ ہے پھر کبھی اس پر بات ہوگی تب تک کے لئے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ